اسلام علیکم ناسین نیو سپلٹن کے ساتھ میں ہوں سیرت فاطمہ غاصہ پریسالی بمباری کا سیت ساچاری شودہ کی ددا 7000 سے تجاوید سانی ہورر فیلم ان فلیمز آسکر کے لیے نام سے سنم چاوید کی توہینی عدالت برخواست آئے داکٹر یاسمین راشد کیس نے وقلہ دلائل کے لیے تل ایزر لینڈ نے بگنا دیش کو شکست دے کر ایونٹ میں دوسری خطہ حاصل کر لی محسد الحرام سمیہ سعودین انلکت میں نماز سے سوپ کی ادائیگی حریقی کشمیر نووے کے زیر ہے تمام نووے میں انڈیا نبیسی کے باہر 28 اکٹوبر کو شان چار بجے ایک اہکچاچی مساہرے کا امکات کیا گیا نیو سپلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں تب پر اسرائیلی فیضائیہ کی چائنج سے بمباری کا فیصلہ چاری ہفتے کی رات کی ہسپتال، ناستید اور رہائش مکانات نشانہ بنی خان یونس میں تموس خاندان کی خواتین اور بچی شہید ہو گئے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں فلسطین کے شدہ کی تعداد 7,700 سے بڑھ گئی جبکہ انیس ہزار سے زائز زخنی ہی اکی تاریخی میں اسرائیلی فوج نے بیعت خانوں میں ایک بار خیر درندہ سی بھی کوشش لی جس پر کسان بریگیٹ نے مو توڑ چواب کیا اسی ہونی فوج کا حملہ پسپا کرتی غازہ کی حدود میں داخل ہونے والی بکتربندی گاڑیوں کو میسائل سے اڑا دی پاکستانی اکیڈمی سیلیکشن کمیٹی کی جانب سے فلم ان فلیمز کو پاکستان سے آسکر کیلے نام سکت کر دیا گیا اس لن کے ڈائریکٹر سرار خان اور پروڈوسر انم عباسا فلم کی کہانی ایک ایسی طلبہ کے گرد گھونتی ہے جو اپنے خاندان کو بچانے کے لیے پورسار طاقتوں سے الڈ جاتی ہے اس کے ان کی کاس میں عدکار رمیشہ نوال، بختاور محصور، امیر جاوید اور فینئر عدکار عدان شاٹی پوشانے ہیں سنم جاوید کی درخواست پر پیر کے روز سماعت کا انکان ہے عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے وقلہ کو دلائیل کیلئے تین نومبر کو طلب کر لیا ریپورٹ کے مطابق سنم جاوید نے اپنے وکیل شکلی پاشا ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست آئے بخاص میں آئیچی پنجاب، سی سی پیر لاہور، سمیت بیگر پلیس افسران کو فلیک کنایا گیا بخاص میں موقع کا خیار کیا گیا کہ عدالتی حکم کو آئیچی پنجاب، سمیت بیگر افسران نے مقدمات کی ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کر رہا دوسری طرف انصال دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سمانت پر سمانت کی ملسمان ڈاکٹر یاسمین راشد نے سمانت بعد اس کرسکتاری دائیل کر رکھی ہے خاص دوزار کے بکلی کے مطابق انصمار جوڈیشیل ریمان میں ہیں، فلیس کو مزید تفشیش کی ضرورت میں ہیں کولکتا کے انڈن گارڈن سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں نیدھر لینڈ کے کپتان سکارٹ ایڈورڈ نے ٹاس چیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا نیدھر لینڈ کی ٹیم مقررہ پچاس اوور میں دو سو انتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آئی سی سی ون ڈی ورڈ کپ میں اسٹیڈیا نے ویچس مقابلے کے بعد نیزی لینڈ کو پانچ ٹرن سے شکست دے گئی ارمیشالہ کے ہماچر پردیش سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اسٹیڈیا نے پہلے بیکنگ کرتے ہوئے نیزی لینڈ کو جیس لیے تین سو نواسی رن کا پہاڑ جیسا حدف دیا جواب میں نیزی لینڈ کی ٹی ایم نے بھی خوب مقابلہ کیا تاہم میچ کے نتائج اپنے حد میں نہ کرتے ہیں دوہ سال کا آخری چاند گرن سوڈی عرب میں بھی دیکھا گیا اس موقع پر مسجد حرم سمیر ملکت کے تمام مساجد میں نمازیں خصوف ادافی کی دوہ سال کا دوسرے اور آخری چاند گرن ہفتہ رتوار کی دنیا نے شرف ہوا کانیزارہ پاکستان سمیت ایشیا اسٹیلیا امریکہ افریق اور اٹلانٹک کے ممالک میں کیا گیا سوڈی عرب میں بھی جسی چاند گرن دیکھا گیا میک میں مسجد آت کے مطابق چاند گرن کا نظارہ پاکستان کے علاوہ ایشیا ہیورپ ایسٹیلیا امریکہ کے مختلف حصوں افریق اور اٹلانٹک میں بھی کیا جا سکے گا تحریک کشمیر نوروے کے زیرے احتمال نوروے میں انڈین ایمبیسی کے باہر ایک احتجاجی مسائرے کا انعکاس کیا گیا ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارتی اففارش نے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبصہ کر لیا تھا یہاں بھر میں ایسٹینگ کو بلیک دے کے تو تو منایا جاتے ہیں احتجاجی مسائرے میں شرکت کے لیے شہرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس مسائرے کی قیادت تحریک کشمیر نوروے کے نائب صدر افاقہ تلی نے کی مسائرے میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے برطانیہ سے تحریک کشمیر انگلین کے صدر جناب انتیانی تشریف لائے انہوں نے مسائرے سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی اففارش کے مقبوضہ کشمیر پر غاز پانا قبصہ کی بھرپور مزمت کی انہوں نے کہا آج کا دین انسانی حقوق کی پامالی کا سب سے بڑا دین ہے مسائرے سے پاکستان تحریک انصاف نوے کے صدر حاجی افضال تحریک کشمیر یورپ کے جنرل سیٹ ٹریمیا محمد طیب اور ناصر اقبال نے خطاب کی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بلک پسند آئی ہوگی نظیب انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہم سے کونکٹیڈ رہے ہیں سٹے بلیس